نائے چکپیر نائے چکپیر حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی اسلام احمدیت خلافت احمدیت حضرت غلیبہ تلمتیر قامش نائے چکپیر اسلام علیکم رحمت اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ واحده لا شريک له واشهد ان محمد نبته ورسوله اما بعد فاوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين رحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبد و ایا کن استغیم ایدن صراط المستقیم صراط الذین عمانت عليهم غیر المطوب عليهم ملد طالیم حضرت اقدس مسیم عبداللہ صلی اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گذر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں وہ وقت تم نے پا لیا اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے فرمایا میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں پر قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے اس فرستادے کو ماننے کی توفیق اطاف رمائی ہے جو اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پس حضرت مصیم علیہ السلام کو ماننا ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم آپ کی ارشادات اور نسائے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تب ہی ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور تب ہی ہم آپ کی بیعت میں آنے اور آپ کو ماننے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں حضرت مصیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری اصلاح کیلئے جو انسام فرمایا اس میں ایک جلسہ سلانہ کا انتزام کھئے تاکہ ہم اپنے علمی اعتقادی اور عملی بہتری اور ترقی کے سامان کر سکیں اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت مصیم علیہ السلام کے مختلف وقتوں میں کہے گئے بعض ارشادات پیش کروں گا جو آپ نے اپنے ماننے والوں کی اصلاح اور بہتری اور ان کے معیار تقوی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور ان کی عملی حالتوں کو بہتر کرنے کے لئے ارشاد فرمائے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً ایک چتائی تعداد مسلمانوں کی ہے اس بات پر اکثریت پوچھنے پر یہ جواب دیتی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً نہ عبادتوں کا صحیح ادراک ہے جسے حقوق اللہ کی ادائیگی کر سکیں نہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی ہے آئے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم ہم بہت سارے مسلمانوں سے دیکھتے ہیں ان کے عملوں سے دیکھتے ہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تائیمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کے وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھنا ہوں اور یہ وجود اس وقت ثابت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ سے خالص محبت کا اظہار کی ہو آپ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت بغیر کسی بدلے اور انعام کے ہونے چاہیے اور حقیقت میں یہ یہی بے غرض محبت ہے خدا تعالیٰ سے جو ایک مسلمان کو حقیقی مسلمان بناتی ہیں نہ کہ ایسے مسلمانوں کی طرح جو بعض مسلمان شدت پسند دہشتگرد یا دہشتگرد نظیموں کے میمبر پکڑے گئے تو ان کے سمانوں میں سے عجیب و غریب قسم کی عورتوں کی چیزیں نکلیں کچھ نئے والوں نے پوچھا یہ تم نے کس لیے رکھی ہوئی ہیں اور پر ایس اس کو بڑا مزاک اڑا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے تو یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے اور احتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنطی ہو اور تمام نیکیاں اور عمالِ حسنہ جو اس سے سادر ہوں وہ بمشکت اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو جو ہر قسم کی تکلیف کو رہت سے تبدیل کر دے حقیقی مسلمان فرمایا حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان عمال کی پداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے نہ آرام ہیں آرام ہیں نہ لذات ہیں تو وہ اپنے عمالِ صالحہ اور محبتِ الہی کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتا یہ ہے حقیقی مسلمان کی تعریف بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ اچھے حالات میں ان کو آسانیاں ہیں آسائشیں ہیں لیکن ایک حقیقی اور ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں حضرت مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں اور آسانیاں یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہمارا مطمئن نظر ہمارا مقصد تو خالصتا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کیلئے ان کوشش کرو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ محبتِ الہی کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا عجر کی بناب اور امید پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اس کی محبت اور اطاعت کے لئے بنائی گئی ہے اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں فرمایا اسی لئے وہ اپنی خدا داد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے ایک حقیقی مسلمان اپنی تمام طرح طاقتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد صرف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے لئے ہیں اس کی محبت کے لئے ہیں اس کی عضاعت کے لئے ہیں تو اس کو اپنے محبوب حقیقی کا تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے بحیشت و دوزر پر اس کی اصلا نظر نہیں ہوتی پھر اپنی حالت کی بارے ان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس عمر کا یقین دلا دیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی عطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ پرداشت کرنے کو تیار ہے اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے جیسے فرمایا جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا تو ایک ماں کبھی گوارہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے اسی طرح فرمایا اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لئے ہلاک کا مجم سمجھتا ہے خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی اسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے یہ ہے حقیقی مسلمان کی حالت فرمایا پس حقیقی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طوی خاصہ اور جزف ہو کر ہو پھر وہ محبت فرمایا پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لئے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے جب ایسی محبت پیدا ہوگی وہ محبت ہی ایک جنت پیدا کر دیتی ہے اس جہان کی بھی اور ابلے جہان کی بھی فرمایا اور حقیقی بہشت یہی ہے کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا اس لئے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو فرمایا میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے پس یہ وہ خالص محبت کا تعلق ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا ہے یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی تو اوجد لائے گی اللہ تعالیٰ سے اس محبت کے فلسفے کو نا سمجھنے کی وجہ سے جو نام نہاد علماء نے جو جہاد کے نام پر اس طبقے کو ظلم و بربریت کی طرف لگا دیا ہے یہ اسی وجہ سے کہ نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی محبت کی وجہ سے نیک عمال وجہ لاتے ہوئے اپنی مخلوق سے محبت اور فتنہ و فساد کو دور کرنے کی تلقین فرمائی گی پس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو دوسرے نہیں سمجھتے ایک حقیقی مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حقیقی ادراک حاصل کریں پس اگر ہم احمدی مسلمان ہیں تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہمارا حضرت محمد علیہ السلام پر ایمان کا دعوی بے معنی ہے آپ نے باقی انبیاء کی طرح اپنی بیست کی غرض بتاتے ہوئے اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی طرح توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بیست کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور بنی نو انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے اگر دونوں باتیں نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں جو محبت کا حق ہے اور اس کی مخلوق کی محبت نہیں تو پھر بیعت بھی رسمی بیعت ہے آپ فرماتے ہیں کہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے خدا تعالیٰ سے محبت کا انسان دعویٰ کرتا ہے انسان اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے بہت ساری باتیں ہیں جو دوسرے پر نہیں پتہ لگتیں خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور کس غرض سے کی جاتی ہے اور اس کے حقوق ادا کیا جاتے ہیں اور کس غرض سے ادا کیا جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے فرمایا لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پہچاننے کے لئے بھی ایک میار ہے اور فرمایا بعض چیزیں پہچانی جاتی ہیں مثلا ایک درخت کے نیچے پھال ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں تو اوپر کی باوت کب یقین ہو سکتا ہے اسی طرح پر بنینو انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہو وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے ایک پھل درخت ہے اس کے نیچے پھل دیکھ کر ہم پچانتے ہیں کہ اس پر اوپر بھی پھل ہوں گے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو انسانوں سے محبت ہے بنینو انسان سے محبت ہے آپ اس میں بھائیوں سے محبت ہے اور اگر وہ صحیح رنگ میں ہے جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے پتہ لگے گا کہ خدا تعالی سے محبت ہے آپ فرماتے ہیں اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالی کے ساتھ بھی محبت ہے اگر اللہ تعالی کی مخلوق سے محبت نہیں جسنا اللہ تعالی نے بتایا تو ہم کسنا کہا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت ہوگی پھر تو عبادتیں صرف ظاہری عبادتیں ہوں گیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بعض جگہ حقوق و عباد بڑھ جاتے ہیں موقع محل کی نسب سے پھر فرماتے ہیں کہ پس بنی نو کے حقوق کی نیگہ دعاشت اور اخوان کے ساتھ تعلق بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالی کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے فرمایا دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں کبریں موں کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بیعتوار اور زندگی ایسی ناپائے دار ہے کہ چھے ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ٹلنے والی نہیں تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لئے تیار رہے اسی لئے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ لَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو موت اپنے اختیار میں تو نہیں ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ وہ ہر دو قسم کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ ساف نہ رکھے اور ان پر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے یہ بات نہیں بنتی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق اللہ بات پھر آپ نے ہمیں کھول کر یہ بھی بتایا کہ حقوق اللہ بات کی بھی دو قسمیں ہیں کسی ایک طرح کے حقوق ادا کرنا کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حقوق ادا کر دی ہے یہ کافی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ حقوق کے بعد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹے آپ اس میں تم ایک بھائی ہو مسلمان ہے احمدی مسلمان ہے آپ اس میں جماعت ہے ایک جماعت کا تعلق ہے بھائی بھائی ہیں مگر ان سب میں دینی فرمایا کہ مگر ان سب میں ایک دینی خوت ہے ایک دینی بھائی چاہ رہا ہے جس میں باپ بیٹا بھائی 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 سب آ جاتے ہیں اور فرمایا کہ اور ایک عام بنی نو انسان سے سچی حمد دیتی ہے حقوق عباد میں صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اپنوں کے حق ادا کرنے بلکہ تمام بنی نو انسان کے حق ادا کرنے اور سچی حمد دیتی ان سے رکھنے اور ان کی بہتری کیلئے کام کرنے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو اس بارے میں پہلے جو اقتباز پڑھا گیا ہے اس میں تفصیل سے وضاعت ہو چکی یہ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے محبت بے غرض ہونی چاہیے پھر فرمایا بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لئے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا فرمایا یعنی مجھے پکارو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا سنوں گا فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دشمن کے لئے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا بلکہ میرا فرمایا میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لئے دعا کرنا یہ بھی سنت نوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اکثر دعا کیا کرتے تھے اس لئے بخل کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موزی نہیں ہونا چاہیے فرمایا شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو یعنی آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے لئے بھی آپ دعا کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کسی دشمنی ہے یہ ان دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ سے دشمنی رکھنے والے ہیں آپ نے کسی دشمنی کی ہی نہیں فرمایا کہ یہ ایسے میرے دشمن ہیں ان کے لئے بھی میں دعا کرتا ہوں فرمایا کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کے لئے میں دعا نہ کی ہو اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر اضافہ پہنچائی جاوے اور ناحق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے بلا وجہ کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری اس طرح ہی ہے جس طرح شرک ہے فرمایا کہ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا یعنی جدائی نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا ملاب نہیں چاہتا یعنی بنی نوک بام فصل اور اپنے کسی غیر کے ساتھ وصل آپ اس میں انسان جو ہیں وہ آپ اس میں جدہ جدہ ہو جائیں بھٹ جائیں ایک نہ رہیں دشمنیاں پیدا کرنے شروع کر دیں یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اور اپنے ساتھ کسی غیر کا پشریق نہیں چاہتا اس لئے اس لکتے کو یاد رکھو مجھو فرمایا اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے اس سے سینہ صاف اور انشراہ پیدا ہوتا ہے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور نفرتوں پر خاتم ہوتا ہے فرمایا اور حمد بلند ہوتی ہے انشراہ پیدا ہوتا ہے اور حمد بلند ہوتی ہے مخالفتیں برداشت کرنے کا خوصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ خوبصورت اسلامی تعلیم ہے جو امن قائم کرنے کی تعلیم ہے فرمایا اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے میرے نزدیک یہ ضروری عمر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنا درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہائیت رفق اور ملامت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہ شان ہے فرمایا خدا کی یہ شان ہے فارسی ہے کہ بدان را بے نیکان بے بخشت کریم کہ بدوں کو بھی نیکوں کے ساتھ خدا ون کریم بخش دیتا ہے فرمایا پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِیسُهُمْ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ اس کا ہم جلیس بھی بدبخت نہیں ہوتا اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا یہ خلاصہ ہے اس ایسی تعلیم کا جو تخلق بھی اخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے پس جب یہ سوچ ہماری ہوگی تب ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اب آپ علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کیا ہے یہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا حق کا پتہ کر سکتے ہیں ادا کرنے کا اس کے بلند میار حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم بندوں کے حقوق کی تفصیل جان سکتے ہیں ایک تو اللہ یہی بات بیان فرما دیا آپ نے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حکم کے مطابق اشارت کے مطابق تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حق ادا کر رہے ہو اگر یہ نہیں تو پھر یہ اس بارے میں تسلی نہیں ہو سکتی کہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی حق ادا کر رہے لیکن مزید تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ حقوق کا پتہ کس طرح لگے گا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک عوامر و نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے اور کئی سو شاخر مختلف قسم کے حقام کی بیان کی یہ حکم ہے جنہیں بہت سارے حقوق ادا کرنے کی بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں بہت سارے عوامر ہیں جنہیں حکم دیا گئے یہ کرو بہت ساری باتیں ہیں جنہیں سے روکا گیا ہے کہ نہ کرو فرمایا پس بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو پس ہمیں قرآن کریم بھی اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بن سکیں پھر اپنی جماعت کو نصیت کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لئے پیدا کر دی پیدا کر دی ہے مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسنِ ذن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے سے اس چشمے کے قریب آپ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے عبدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے ہاں پانی پینا بھی باقی ہے پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سراب کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدون کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک پوری طرح یہ پیغام کو نہیں سمجھیں گے حضرت مسلم علیہ السلام کی تعلیم کو ہم نہیں سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے پانی پی لیا فرمایا کہ پانی پینا بھی باقی ہے بس اس کے لیے کوشش کرو پھر فرماتے ہیں یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے اس چشمے سے سراب ہونے کا کیا طریق ہے یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو ان میں سے ایک خدا کا حق ہے دوسرا مخلوق کا فرمایا اپنے خدا کو وعدہ ہو لا شریک سمجھو جیسا کہ اس شہادت کے ذریعے تم اقرار کرتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب مطلوب اور مطاع اللہ کے سوا نہیں ہے پھر ایک پوکے پر آپ نے جماعت کو استفار توبہ اور نماز کی طرف تو جو دلاتے ہو فرمایا اسی طرح اخلاق کہ اللہ حصول کی طرف بھی تو جو دلائی فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرر اور ذاری کرتا ہے اور اس کے حدود و حکام کو عظمت کے نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے حیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تحجد کی نماز کو لازم کر لیں جو زیادہ نہیں وہ دو ہی رکت پڑھ لے اور خاص طور پر یہاں میں کہوں گا عدداروں کو بھی واقفین کو بھی کوئی اس طرح کوئی صرف توجہ کرنی چاہیے عام احمدی کو بھی عام طور پر توجہ کرنی چاہیے فرمایا کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا اس وقت کی دعاوں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے اور رمضان میں چند دن پہلے ہی رمضان گزرا ہے اس میں ہر ایک تجربہ کر چکا ہے ان دعاوں کی طرف مجھے کئی لوگ خط لکھتے ہیں اپنے تجربات کے پس ان دعاوں کی تاثیر ہوتی ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مستقل اٹھانا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی دعاوں میں خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خوابِ راحت سے پیدار کر ہو سکتا ہے پس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رکت اور استراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے فرمایا اور یہی استراب اور استرار قبولیت دعا کا استرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلہ سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نین تو غم کو دور کر دیتی ہے لیکن جب لیکن جب کہ نین سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نین سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے فرمایا پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ زبان زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاؤ بہودہ قسم کی باتیں فضول باتیں لوگوں کو تکلیم دینے والی باتیں استہداء تنس اس قسم کی باتوں سے پاک رکھو زبان فرمایا زبان وجود کی بیوڑی ہے اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالی وجود کی بیوڑی میں آ جاتا ہے اگر زبان پاک کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے قریب آ جائے گا تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گا جب خدا بیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تحجب ہے فرمایا پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفل نہ کی جائے نرات تکبیر نرات تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام عباد کی نرات تکبیر فرمایا کہ یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جائے جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا یا یوں کہو کہ جس سے دعا کی توفیق دی جائے گی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جائے گا ظاہری فرمایا ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہے بلکہ بر توقل زانوے اشتر بے بے من یعنی توقل کے لیے ضروری ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھا جائے پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ ایہ کا نابو تو وہ ایہ کا نستائین سے معلوم ہوتا ہے مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا کہ دفلہ منزکاہ ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے آپ فرماتے ہیں کہ وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا توبہ اور استغفار کا نہ توڑے وہی خدا تعالیٰ کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا جو سلسلہ دعا توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور امدن گناہ نہ کرے اس کو مسلسل دعا توبہ اور استغفار کرتے رہو اور جان بوچ کر کوئی گناہ نہ کرو تب ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار ہو سکتے فرمایا گناہ ایک ظہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اٹھاتی ہے اگر خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہوگی حقیقی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو پھر گناہ سے بچو گئے اس لئے یہ محبت پیدا کرو اللہ تعالیٰ سے فرمایا صوفی کہتے ہیں کہ سعید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بعض کی حالات سنے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ کوئی حیبتناک نظارہ ہو تاکہ دل میں رکت اور درد پیدا ہو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے جبکہ بلائیں عذابِ الٰہی کی صورت میں نازل ہوں اور وہ لوگ بھی بتایا جاتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے حقیقی پیراو ہیں جو ان کی باتوں پر احمد کرنے والے ہیں جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور اس کے حق ادا کرنے والے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہیں پس ہمیں آج کل جو زمانہ ہے جو حالات دنیا کے ہو رہے ہیں اس کے لئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ فرماتے ہیں پس اس سے بچنے کے لئے یہی علاج ہے کہ دعا کے سلسلے کو نہ توڑو اور توبہ اور استغفار سے کام لو وہی دعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے پگل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور استرار کے ساتھ امن کا جوئیاں ہوتا ہے وہ آخر بچ جاتا ہے پس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دن بھی بڑے سخت ہیں دنیا کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اپنی تباہی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے ایسے میں ہمارے بچنے اور دنیا کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اپنی دعاوں کی طرف توجہ کریں توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کریں اور اپنی عبادتوں خالص اللہ تعالیٰ کیلئے کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی اتا فرمائے پھر مزید توبہ استغفار اور نماز کے بارے میں ادایت فرماتے ہیں آپ فرمائیا استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے فرمائیا جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے اگر انسان کا کوئی ذرا سے بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے انسانوں کے لئے تو یہ حادث ہے کسی کا گناہ کرو کسی کا کوئی قصور کرو تو ساری عمر گناہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اسکینہیں اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے انسان کا تو یہ حال ہے پھر معاف بھی زہرین معاف بھی کر دیا لیکن کبھی موقع ملا تو پھر کبھی نہ کبھی اظہار ہوئی جاتا ہے اور پرانی یاد وہ تکلیف پر یاد آ جاتی ہے فرمایا یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رجوع برحمت فرماتا ہے اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اس لئے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے یہ جلسے کی تقدیر میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے نماز سمار کر پڑھو خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے پس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رکت اور خدا کا خوف ہو اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نہ ڈر ہو جاؤ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالی راضی ہوگا یا نراض یہ بہت اہم نقطہ ہے ہر کام کرنے سے پہلے اگر انسان سوچ لے تو گناہوں کی طرف جائے نہیں سکتا غلط باتوں کی طرف جائے نہیں سکتا بد اخلاقیوں کی طرف جائے نہیں سکتا کہ اللہ تعالی ہمارے اس فعل سے راضی ہوگا یا نراض ہوگا فرمایا نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کی میراج ہے خدا تعالی سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں ماری جامیں یا مرخ کی طرح کچھ ٹھونگیں مار لیں فرمایا بہت لوگ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ کچھ نہیں نماز خدا تعالی کی حضوری ہے اور خدا تعالی کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا اگر یہ چیز صورتحال نہیں تو پھر فرمایا کہ ایسی نماز تو فیتہ کوئی نہیں فرمایا پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتاوے کہ تم خدا تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں دست بستہ کھڑے ہو اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لئے دعا کرو دین کے لئے بھی دعا کرو دنیا کے لئے بھی دعا کرو لیکن اللہ صلی اللہ کے سامنے اس طرح جھکو کہ اس کا خوف بھی ہو اور اس کی محبت بھی ہو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ متقی ہمیشہ خوش قسمت ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو یہ نصیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس عمر کو مدنر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں فرمایا مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناتے ہوتے ہیں بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے لیکن جنابِ الٰہی کو ان امور کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے کوئی قرض نہیں فرمایا کہ اس نے اس نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہی موزد و مکرم ہے جو متقی ہے اب جو جماعت اتقیاء کی ہے اتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا یہ نازق مقام ہے اور اس چگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں رہے ضروری ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیص ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے خوش قسمت ہے وہ فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بدبخت ہے وہ جو لانت کے نیچے آیا ہے اس نقطے کو سمجھ کر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں وہاں اپنی گھلیلو زندگیوں کو بھی جنت بنا سکتے ہیں پھر اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام ہمیں کیا انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے اگر اپنے آپ پر پاک تبدیلی پیدا کرو گے تو محتاج نہیں ہو جاؤ گے کہ دنیا کی چلاکیاں ہم نے چھوڑ دیں اشیاریاں ہم نے چھوڑ دیں تو شاید ہم دنیا داروں کے محتاج ہو جائیں نہیں فرمایا یہ نہیں سوچتا یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے یہ بھی تمہیں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگاؤ گے دشمن پیدا ہو جائیں گے یا دنیا داروں کے محتاج ہو جائے گے نہیں فرمایا نہیں خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا اس پر کبھی برے دیں نہیں آسکتے خدا جس کا دوست اور مددگار ہو اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لئے بہشت کے دن ہوتے ہیں خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں فرمایا مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ علا کل شیئن قدیر ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حی و قیوم ہے اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف نہیں پا سکتا اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے اب سوال فرما رہے ہیں فرمایا کبھی نہیں خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقتوں میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے آگ میں پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لئے حیرت نگیز عمر نہ تھا کیا ایک خطرناک طفان میں حضرت نو اور آپ کے رفاقہ کا سلامت بچ لینا تھی اس قسم کی بے شمار نظیریں موجود ہیں اور خود اس زمانے میں فرمایا اور خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے کرشمیں دکھائے ہیں دیکھو مجھ پر خون اور اقدام قدل کا مقدمہ بنایا گیا ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا اور آریا اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے فرمایا تھا ابراہ بے قصور ٹھہرانا بس یہ وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرو فرمایا اگر مسئیبت سر پر آ پڑی اس وقت توبہ کیا فائدہ دے گی فرمایا کہ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویہ دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے اس میں ایک بڑی نالی کھو دی ہوئی ہے جس میں بھیڑیں لٹا کر کساب ہاتھ میں چھوڑی لیے وہ گھٹھے ہیں اور وہ آسمان کی طرح موں کیے ہوئے حکم کا انذار کرتے ہیں میں پاس ٹیل رہا ہوں حضر مسئیبت سر پر آتے ہیں کہ میں پاس ٹیل رہا ہوں اتنے میں میں نے پڑھا یہ سنتے ہی انہوں نے چھٹ چھوڑی پھیل دی بھیڑیں تڑپتی ہیں اور وہ کساب انہیں کہتے ہیں کہ تم ہو کیا گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے فرمایا غرص خدا بے نیاز ہے اے اسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور بعد از وقت دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مولد دی ہے اس وقت اسے راضی کرنا چاہیے لیکن جب وہ اپنی سیاہ کاریوں اور گناہوں سے اسے نراز کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھڑک اٹھا اس وقت عذابِ الٰہی کو دیکھ کر توبہ استخفاء شروع کی اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سزا کا فتوہ لگ چکا ہے فرماتے ہیں پس قبل از وقت آجزی کروگے تو ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی پہلے آجزی کروگے تو پھر فرمایا کہ ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی لیکن اگر تم غافل ہوگئے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدہ کی امید ہوتی ہے اسی طرح پر یہ امن کے دن محبت کے لیے ہیں اگر اب خدا کو یاد کروگے تو اس کا مزہ پاؤگے اگرچہ ذمہ داری اور دنیا کے کاموں کے مقابلہ میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور تحجت کے لیے اور بھی مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لوگے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی دعائیں کرنے کے لیے نصید فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب کام تم کرتے ہو اپنی جانوں اور اپنے کمبہ پر رحم کرتے ہو بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق ہے کہ نماز میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ ظاہری رحم تو تم کرتے ہو ان کی خواہشات پورا کرنی کوش کرتے ہو ان کو تکلیف میں دیکھ کے تمہیں رحم آتا ہے تو ایک طریق یہ بھی ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو رکوع میں بھی دعا کرو پھر سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیڑ دے اور عذاب سے محفوظ رکھے اگری نسلوں کو بچانے کے لیے یہ جو دنیا کے حالات ہیں آج ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں اس طرح دعائیں کرنی چاہیے اپنے نسلوں کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی جیسا کہ میں پہلے بھی کہایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیڑ دے دعا کرو اور عذاب سے محفوظ رکھے جو دعا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلید کی طرح مارا جاوے اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاوے وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے ایک پکڑا جاتا ہے دوسرا بچایا جاتا ہے غرض ایسا ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے پھر جماعت کو خوت اور ہمدردی کی نصیت کرتے ہوئے آپ نے مزید فرمایا کہ ہماری جماعت کو سرسبدی نہیں آئے گی ہماری جماعت کو سرسبدی نہیں آئے گی پھلے پھولے گی نہیں جب تک وہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے جس کو طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے فرمایا میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لگدش دیکھتا ہے تو اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور قرآت سے پیش آتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لئے دعا کرے محبت کرے اور اسے نربی اور اخلاق سے سنجھائے مگر بجائے اس کے کینے میں زیادہ ہوتا ہے اگر افر نہ کیا جاوے ہمدردی نہ کی جاوے اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بد ہو جاتا ہے فرمایا خدا تعالی کو یہ منظور نہیں جماعت تب بنتی ہے فرمایا جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کر کے پر دپوشی کی جاوے جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود پیدا ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے ایک مددگار بن جاتے ہیں ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں اور اپنے تین حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں فرمایا ایک شخص کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی قصور سرزد ہو تو اس کی پر دپوشی کی جاتی ہے اپنے بچوں کی پر دپوشی انسان کرتا ہے اور اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے یہ تمہیں بری بات کی اگر غلط بات کی ہے تو بھائی کی پر دپوشی کی جاتی ہے مجھے کبھی یہ نہیں چاہتا اپنے بھائی کے متعلق کہ اس کے لئے اشتہار دے پھر جب خدا تعالی نے بھائی جب خدا تعالی بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں جب اللہ تعالی نے تمہیں ایک جماعت بنا کر بھائی بنا دیا تو پھر بھائیوں کے کیا یہی حقوق ہیں کہ ان کے پر دپوشی نہ کی جائے فرمایا دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے دنیا کے عام بھائی جو ہیں وہ بھی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے اب مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کی عباحت کی زندگی ہے مگر جب کوئی معاملہ ہو تو تینوں کٹھے ہو جاتے ہیں فقیری بھی الگ رہ جاتی ہے بعض وقت انسان فرمایا کہ بعض وقت انسان جانور بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے یہ طریق نام مبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو آپ ازم پھوٹ پڑی ہو یہ اچھا طریق نہیں خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق نعمت اور اخوت یاد دلائی ہے اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے اس لسلح قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا فرمایا خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں اس نے وعدہ کیا ہے جائل اللہذین اتباؤکا فوق اللہذین کفرو الہ یوم القیامہ میں یقین جانتا ہوں فرمایا میں یقین جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب لہے گی مگر یہ دن جو ابتلاع کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے دیکھو ایک دوسروں کو شکوہ کرنا دل اذاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور آجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کا اظہار بھی ایک موقع پر بڑے درد کے ساتھ آپ نے فرمایا بہت ساری باتیں ہم نے سنی آپ فرماتے ہیں ایک پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بثر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھیں جیسے بدکسنتی سے مسلمانوں کا حال ہے فرمایا کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے پس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نکمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضی کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کیلئے کھڑا کیا ہے فرمایا پس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے کہ ضرورت کوئی نہیں مسیح موت کی آنے کی مان لیا لیکن عمل یہ ہے کہ عمل کی تو فرق کوئی نہیں پڑا مانے نہ ماننے سے فرمایا پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا آمانی ہیں میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں میری اغراض و مقاصد سے مسئلہ فرماتے ہیں کیا ہیں کہ وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کے صحیح منشاہ کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے یاد رکھو فرمایا یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی یہ وہ عظیم شان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو فرمایا اپس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو اللہ تعالیٰ ہماری عملی حالتوں کو وہ بیسا بنائے جس طرح حضرت مسلمہ علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں ہم اسلام کی تعلیم کا حقیقی نمونہ بننے والے ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والے اور ان کی ادائیگی کرنے والے ہوں قرآن کریم کے عبامر و نوہی کو تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں اور جلسے کے ان دنوں اسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پاک تبدیلی پیدا کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے پھر یاد دانی کرواتا ہوں کہ جلسے کے ان دنوں میں خاص طور پر جلسے کے ہر لحاظ سے بورکت ہونے کے لئے بہت دعائیں کریں ان مجبوروں کے لئے بھی دعائیں کریں جو اپنے ملکوں میں سختیوں کی وجہ سے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے جلسے منقب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جلد ان کے لئے بھی ہسانیاں پیدا فرمائے دنیا جس طبائی کی طرف بڑھ رہی ہے جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا اس طبائی سے بچنے کے لئے بھی دعا کریں تاکہ یہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانے اور اپنے آپ کو طبائی سے بچا لے اب دعا کر لیں دعا کریں مجھے موسیقی 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 موسیقی